اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے الیکٹر انجیننگ یوٹیوب چینل پر آج نئی ویڈیو پیش ہے فرنٹ لوڈنگ واشنگ مشین اس سے پہلے میں ٹاپ لوڈ واشنگ مشین اور اس سے پہلے ٹوینٹ آب واشنگ مشین پر ویڈیو بنا چکا ہوں آج یہ ہے فرنٹ لوڈنگ واشنگ مشین تو چلیے شروع کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آٹومیٹک واشنگ مشین فرنٹ لوڈ آج ہم اس میں کور کریں گے کہ یہ واشنگ مشین کام کیسے کرتی ہے اور اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے پارٹس بھی ہم کور کریں گے کہ پارٹس جو ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کا کیا فنکشن ہے چلیے شروع کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میرے نئے آنے والم سے گزارش ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو بروقت مل سکے شروع کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جناب یہ کام کیسے کرتی ہے یہ جو ہے پہلے آپ دیکھیں یہ واشی مشین اس طریقے کی ہوتی ہے اس کے اندر یہ فرنٹ پہ ایک یہ اس کا دور ہے یہ کھلتا ہے اس کے اندر واش ٹاب اس طریقے کا ہوتا ہے جیسے یہ میں نے دکھایا ہے سائیڈ میں یہ روٹیٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے اس کے اندر نیچے تھوڑا اتنا پانی ہوتا ہے اور اس پانی کے اندر یہ جو ہے نا ڈرم یہ گھومتا ہے یہ کپڑے بھی لے کر اوپر چلا جاتا ہے اوپر سے پھر کپڑے اس پانی میں گرتے ہیں اور پھر گھومنے لگتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں پھر نیچے گرتے ہیں اس طریقے سے یہ کپڑے دھولتے ہیں اس کے اندر اس کا دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ واش چیمبر روٹیٹس ہوریزنٹلی یہ روٹیٹ کرتا ہے میکنگ دا کلاس تو ٹمبل اور ٹاپل یہ اوپر جاتے ہیں اوپر سے پھر نیچے گر جاتے ہیں اور پھر یہ ایک پورا سائیکل چلتا رہتا ہے یہ کیونکہ مسلسل گھوم رہا ہوتا ہے واش ٹرب تو اس طریقے سے کپڑے اوپر جاتے ہیں گرتے ہیں اوپر جاتے ہیں گرتے ہیں تو یہ دھول جاتے ہیں دوسرا کہتا ہے ان لائک ٹاپ لوڈرز فرانٹ لوڈرز ڈو ناٹ رلائے آن کلاث ربنگ یہ ربنگ پر رلائے نہیں کرتے بلکہ فرانٹ لوڈ واشن مشین اڈجسٹ دا موٹا وارٹر سائز دا لوڈ یہ اپنے پانی کا کتنا لینا ہے یہ کپڑوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کپڑے زیادہ ہیں تو یہ پانی زیادہ لے گی اور کپڑے کم ہیں تو کپڑے یہ پانی بھی کم لے گی تو یہ پانی کو اڈجسٹ کرے گی یہ کپڑے کے اوپر لے جاتی ہے پھر نیچے ڈروپ کر دیتی ہے اس طریقے سے کپڑے دھولتے ہیں چلیے یہ تو اس کا ہے پرنسپل آف اپریشن کپڑے دھونے کا پرنسپل ہے اب آتے ہیں واشنگ مشین کے پارٹس پارٹس کون کون سے ہیں یہ دیکھئے یہ فیلٹر ہے پھر امرجنسی ڈرین ٹرب ہے ڈرین ٹیوب ہے امرجنسی ڈرین ٹیوب ہے یہ اس کا دور ہے یہ اس کا ٹب ہے یہ اندر اس کے شو ہو رہا ہے یہ ٹب میں نے یہ سابٹریلی بھی یہاں دکھایا ہے پھر اس کے بعد کنٹرول پینل ہے یہ اس کا جس کے اوپر آپ ٹائم وغیرہ سیٹ کرتے ہیں پھر ڈیٹریجنٹ ڈرار ہے یہ دیکھیں ڈرار باہر نکلا ہوا ہے اس کو پسٹ کریں گے اندر چلا جائے گا یہاں پر آپ سرف وغیرہ ڈالتے ہیں یہ دونوں ہارڈ وارٹر اور کولڈ وارٹر کے ٹائپس ہیں ان کو آپ بند کر سکتے ہیں یہاں سے مینولی بھی لیکن اس کے اندر بھی ہوتے ہیں والو ہوتے ہیں جو آٹومیٹک کام کرتے ہیں پھر یہ ورکنگ ٹاپ ہے اس کا یہ پلگ ہے الیکٹرک کیبل ہے اس کے ساتھ پلگ ہے جس سے یہ باشنگ مشین چلے گی ڈرین ہوز ہے پانی جس سے نکالتے ہیں اور پھر یہ ٹب ہے تو جناب ہم وہیں دوبارہ آگئے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کپڑے اس میں کیسے دھولتے ہیں یہ ڈرامس کا روٹیٹ کرتا ہے اور یہ فرنٹ لوڈ باشنگ مشین میں اس کا یہی اتنا ہی دروازہ کھلتا ہے جس میں سے آپ کپڑے نکال لیتے ہیں اور کپڑے اس کے اندر ڈالتے ہیں چلیے جناب اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو مجھے آپ لکھ دیجئے گا کمنٹس میں میں آپ کو اس کا انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دینے گا تو اڈوانٹیجز اور ڈسڈوانٹیجز پہلے اڈوانٹیج اڈوانٹیجز کپڑے اس میں سے زیادہ صاف ہو کے نکلیں گے بجلی کا بل بھی اس سے کام آئے گا اور اس سے پانی بھی کام خرچ ہوگا اور کپڑے بھی زیادہ اچھے دھولیں گے ہائی ایفیشنسی ہائی ایفیشنسی واشنگ مشینز ہوتی ہیں یہ فرانٹ لوڈر واشنگ مشینز جو ہوتی ہیں یوزنگ لیس وارٹر پانی بھی کام استعمال کرتی ہیں اور پھر گرم پانی بھی کام استعمال کرتی ہیں دورنگ ہارٹ سائیکلز چلیے جناب آگے بڑھتے ہیں فرانٹ لوڈ واشنگ آلسو ریڈیوس ڈرائی ٹائم کہتے ہیں یہ اس میں جلدی کپڑے خوشک ہو جاتے ہیں پانی کپڑوں میں سے جلدی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے جلدی نکل جاتا ہے جب واشنگ سے کپڑے ڈرائیر سائیکل میں آتے ہیں پہلے ہی کافی سارے وہ نیچڑ چکے ہوتے ہیں پانی ان میں سے نکل چکا ہوتا ہے فردہ ریڈیسنگ ناہیں انرزی یوز تو بجلی کا استعمال اور کام یہ ہو جائے گا کیونکہ اس میں ڈرائی بھی جلدی ہو جاتے ہیں پہلے تو واشر میں ہی ڈرائی ہو جاتے ہیں کچھ اس کا پانی زیادہ نکل جاتا ہے اچھی نچڑ جاتے ہیں کپڑے اور پھر ڈرائر میں جلدی سو جاتے ہیں ڈرائر بھی اسی ڈرم کے اندر یہ ہٹران ہوتا ہے اور یہ کپڑے ڈرائی ہو جاتے ہیں فرنٹ لوڈ واشر کین بھی ایزیر ٹو ریچ فار دوز ان ویلچیرز اور چلڈرین کہتا ہے فرنٹ لوڈ واشی مشین ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو ویلچیرز پہ لوگ ہوتے ہیں یا بچے جو کپڑے دھوتے ہیں کیونکہ یہ سائیڈ پہ ہوتا ہے دور اس میں تو کپڑے ڈالنے اور نکالنے ہیں بچوں کے لیے یا ویلچیر پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے احسان ہے کہتا ہے یہ جو ہوتی ہیں دکانیں جہاں پہ یہ واشنگ مشین سیل ہوتی ہیں یہ واشنگ مشین ایک دوسرے کے اوپر رکھی جا سکتی ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا جبکہ ٹاپ لوڈ واشنگ مشینیں آپ ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھ ساتے کیونکہ اس کے اوپر فرنٹ پینل جو ہے وہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز تھے جناب آپ ڈس ایڈوانٹیج یو مست بینڈ اور سکوئر ڈاؤن ٹو پٹ لانڈری انہیں فرنٹ لوڈ واشر کہتا ہے آپ کو جھکنا پڑے گا اس میں کپڑے ڈالنے کے لیے اور نکالنے کے لیے تو کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا یہ تکلیف دے ہو جو ان کی ریڈ کی ہڈی میں کمر میں پرالوم ہوتی ہے ان کے لیے یہ مسئلہ ہوا یہ مینٹننس کہتا ہے زیادہ چاہیے اس کو ٹاپ لوڈ کی بنسبت تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے پیسے زیادہ لگیں گے یو کانٹ الویز پٹ کلوکس ان میڈ سائیکل میڈ سائیکل میں آپ اس میں کپڑے نہیں ڈال سکتے جبکہ ٹاپ لوڈ میں آپ ڈال سکتے ہیں ایس دا ڈور لوڈ لکس تو پریونٹ لیکیج کہتا ہے آپ اس کا ڈور آپ کھول نہیں سکتے ہیں ان بیٹوین کیونکہ کھولیں گے پانی بار نکلا ہے تو یہ لوڈ ہو جاتا ہے اگلی ڈس ایڈوانٹیج اس کے باشی مشین صحیح خوشک نہیں ہوتی بڑی دیر سے خوشک ہوتی ہے اس کو خوشک کرنے کے لیے تھوڑا پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اس کو انتر سے زیادہ صاف کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر اس میں ملڈیو بن گیا ایک دفعہ تو اس کے سمیحے اندر سے سمیل آنے لگے گی وہ کائس ہی جو جم جاتی ہے تو اس میں سمیل آنی لگے گی اور پھر وہ کپڑوں میں بھی چلی جائے گی جب آپ اس میں کپڑے دھویں گے اس لیے اس کو ملڈیو سے بچانا فنگس سے بچانا وہ جو ہرا ہرا ہوتا ہے اس سے زیادہ مشکل ہے as compared to top load top load جلدی خوشک ہو جاتی ہے بکار دافتہ weight is distributed during a tumble style wash front load washers are more vulnerable to damage due to overloading کہتے ہیں یہ اس میں جو ہے نا یہ زیادہ damage ہوتی ہے یہ washing machine due to the overload as compared to the top load top load میں کپڑے زیادہ بھی ڈال دیں آپ تو مطلب وہ برداش شاید کر لیں یا آپ کو علام دے دیں آپ اس کو ان میں کپڑے پھر نکال لیں لیکن یہ جو washing machine ہے اس کو اگر آپ نے overload کر دیا تو یہ damage ہو جائے گی زیادہ chance ہے damage ہونے کا کہنے کا مطلب یہ ہے جبکہ اس میں chance کام ہوتا ہے تو یہ تھے اس کے disadvantage چلیے جناب آگے بڑھتے ہیں tips for best washing machine performance کہتا ہے آپ اچھی سے اچھی performance لینے کے لیے washing machine کی یہ tips ہیں کچھ don't overload the machine overload نہیں کرنا چاہیے کپڑے جتنے اس کے اندر capacity ہے اتنے ہی کپڑے اس کے اندر ڈالنے چاہیے زیادہ کپڑے ڈالیں گے overload ہو جائے گی جس سے پھر کپڑے دھولیں گے نہیں اچھے اس کی strength زیادہ بن جائیں گی اور energy بھی زیادہ خرچ ہوگی ویجلی بھی زیادہ خرچ ہوگی اور کپڑے اچھے نہیں دھولیں گے کیونکہ کپڑے اگر overload آپ کر دیں گے تو tumble اور toppler effect جو ہے action نہیں ہوگا تو کپڑے نہیں دھولیں گے کیونکہ کپڑے پوری wash tab اگر آپ نے کپڑوں سے بھر دیا تو کپڑے اوپر جائیں گے اوپر سے نیچے گرنیں گریں گے نہیں وہ بیسے ہی tum کے ساتھ ہی گھومتے رہیں گے تو اس لیے اس کو overload نہیں کرنا ہے use the right amount of detergent صرف جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں detergent جو استعمال کر رہے ہیں liquid soap اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی right amount اس میں کہتا ہے استعمال کریں اگر آپ زیادہ detergent استعمال کریں گے اس سے بھی یہ کپڑے کے صفائی اچھی نہیں ہوگی پھر ہے purchase and use the right kind of detergent کہتا ہے آپ اچھی قسم کا صحیح قسم کا detergent استعمال کریں پتہ جلے detergent آپ نے ایسا استعمال کر لیا ہے کہ جو کہ آپ کی machine کو damage کر رہا ہے اور کپڑے بھی صحیح صاف نہیں ہوں گے اگر detergent اچھا نہیں ہے تو پھر کہتا ہے always leave the door open between washes آپ نے ایک دفعہ کپڑے دھولیے اس کے بعد اس کا ڈھکنا کھلا چھوڑ دیں اگلے wash جب آپ کریں گے کپڑے ایسا نہیں کرنا ہے ایک wash cycle آپ نے کپڑوں کا نکال لیا اب آپ نے بند کر دیا اس کا ڈھکنا اور تھوڑی دیر کے بعد یا ایک دن کے بعد پھر آپ اس میں کپڑے ڈالتے ہیں تو وہ خوشک نہیں ہوگی wash machine اس لیے اس کا ڈھکنا کہتا ہے کھلا چھوڑیں تاکہ وہ اندر سے خوشک ہو سکے mildew growth اس کے اندر نہ ہو سکے ٹھیک ہے اگر یہ mildew growth ہو جائے یعنی اس میں fungus بگرہ لگ جائے کائی بگرہ لگ جائے تو اس سے unpleasant smell اس کے اندر پیدا ہو جائے گی بدبوانے شروع ہو جائے گی جو کہ پھر کپڑوں میں بھی transfer ہو جاتی ہے اگر آپ اس کے اندر کپڑے دھوئیں گے تو چلیے جناب پھر یہ میں نے ٹیبل دیا ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو کے آخر میں بھی دیا تھا ٹاپ لوڈ واشنگ مشین کے اور اس کے اندر بھی دے رہا ہوں تو یہ جناب کیجی کے حساب سے واشنگ مشین کا سائز ہے اور اس میں کتنے کپڑے آپ ڈال سکتے ہیں اور کتنی بڑی فیملی کے لیے یہ واشنگ مشین ہو سکتی ہے بیسیکلی اگر آپ نے واشنگ مشین خریدنی ہے تو اس کے لیے ہے یہ کہ آپ کی فیملی ممبرز کتنے ہیں کتنی بڑی فیملی ہے تو کتنے کیجی کی مشین آپ کو خریدنی چاہیے اور اس میں کتنے کپڑے آ جائیں گے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے چینل کو سبسکرائب پر ضرور کرتے جائیے کہ جاتے جاتے یہ بالکل فری میں سبسکرائب ہو جاتا ہے اور میری حوصلہ افضائی ہوگی اس سے اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ